وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کہ اللہ ہم تیری ہی تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو کوئی آپ سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ کس سے مدد طلب کرتا ہے اس کا جواب بھی ذہن میں رکھیں دیکھیں جب کوئی بچہ سکول جاتا ہے وہاں پر ہیڈ ماسٹر صاحب اسے درخواست لکھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ جب تمہیں چھٹی لینی ہو تو تم نے درخواست ایسی لکھنی ہے اب وہ لکھتا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے فلان کی شادی ہے مجھے دو دن کی رخصت چاہیے حالانکہ دیکھیں چھٹی لینے والا یہ ہیڈ ماسٹر نہیں ہے چھٹی لینے والا بچہ ہے طالب علم ہے لیکن ہیڈ ماسٹر یہ اسے لکھوا کر یہ بتانا چاہا رہا ہے کہ جب تم نے چھٹی لینی ہو تو تم نے ایسے درخواست لکھنی ہے بالکل یہ اللہ تعالی کا کلام ہے لیکن اللہ تعالی کا یہ کلام اللہ تعالی کے لیے تو نہیں ہے یہ اپنے بندوں کے لیے ہے جب یہ بندوں کے لیے ہے تو اللہ تعالی یہ بتلانا چاہا رہے ہیں کہ ہے بندوں کہ تم نے مجھ سے مدد ایسے طلب کرنی ہے تو اس وجہ سے فرمایا وَإِيَّاكَنْ عَبُدُوا وَإِيَّاكَنْ اَسْتَعِينَ تم نے مجھ ہی سے مدد طلب کرنی ہے باقی کسی سے مدد طلب نہیں کرنی